پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب عراقین حالف اٹھا لیا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے حالف لیا 21 خواتین اور 3 اقلیتی عراقین بھی اہوان میں شامل ہیں سپیکر نے حالف لیا حالف کے دوران اپوزیشن ارکان کا احتجاز سپیکر جائس کا گھراو کیا نعرے بازی اور شور شرابہ بھی کیا پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف رانہ افتاب نے کہا کہ آج کا اجلاس غیر جمہوری اور غیر قانونی طریقے سے چلایا گیا ہماری بات مکمل نہیں سنی گئی سپریم کورٹ نے ایک شخص کو انصاف دیا کیا سپریم کورٹ ہمیں بھی انصاف دے گی انہوں نے ایسے کیا کہ بغیر کسی آئین کے کیونکہ یہ ہماری سیٹس کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام انٹرپٹیشن نہیں ہے ان کا ہے ہم نے وہاں پر بڑا بھرپور احتجاج کیا سپیکر صاحب کو آئینی اور جو بھی عذابتہ کار تھے اس پر بتایا مگر انہوں نے اس کو انڈو کرنے کے بعد ان کے حلف کی کی اپوزیشن کی مرضی کے بغیر یہ اجلاس نہیں چلا سکتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے جو ریپورٹس لی گئی اس میں بھی نہیں تھا پھر جو بات ہم نے کرنی تھی آج یہ قرارداد بھی پیش ہوئی ہمیں یہ ہے کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ نے پنتالیس سال بعد ایک شخص کو اگر انصاب بلا ہے تو اس وقت تو موجودہ ہمارے آئین میں موجود ہے